محمد حاشم عبدالجبار عزیز قاری زیاء الرحمن عثمانی ہوا کرتے ہیں جو ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کے انداز میں تلاوت قرآن پیش کرتے ہیں اور میں تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مہمان عزیز سے گزارش کروں گا کہ وہ آیات کی تلاوت کریں اے لا میں تلی بناہ میں آتا ہوں شیطان مربوط سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللہِ وَالْيَوْمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَبْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں فلو کی روزیاں دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آپ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ پوری ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام قعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے فروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُرْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رہ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرنے والا ہے رَبَّنَا وَبْعَسْتِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُغْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ يَتْلُغْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھی جو ان کے پاس تہلی آیتیں پڑھیں انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں بات کرے یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّتِ اِبْعَاهِيمَ إِلَّا مَنْ نَسْرِفِهَا نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دینِ اِبْرَاهِيمِ اسے وہی بے ربطی کرے گا جو محض بے وفورت کو ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو قاروں میں سے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرمابردار ہو جا انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمابرداری کی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي يَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اسی کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے خبردار تم مسلمان ہی مرنا اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَعُوتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَا اَذَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا حضرتِ یعقوب کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کروگے تمہارے لیے ہے ان کی عمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤگے وَقَالُوا كُنُوا هُودًا اَوْ نَصَارَ تَهْتَبُوا قُلْ بَلْ مِلَّتَ اِبْعَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤگے تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیم والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرق نہ تھے قُولُوا آمَنَّا بِاللہِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُسَى وَعِسَى وَمَا أُوتِيَ مُسَى وَعِسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیئے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْوا وَإِنْ تَوَلَّوْوا فَإِنَّ مَنَهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر مو بوڑیں وہ سریح اختلاف میں ہیں اللہ تعالی ان سے انقریب آپ کی کفائیت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے صِبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَرُ مِنَ اللَّهِ صِبغتاً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللہ کا رن اختیار کرو اور اللہ تعالی سے اچھا رن کس کا ہوگا ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُخْلِصُونَ آپ کہہ دیئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں أَمْ تَقُولُونَ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَامُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَنُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور قون ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں یہ امت ہے جو گزر چکی جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے تو ان کے عمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّاہُ الْمَشْرَابِ انقریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے صدی راہ کی حرائت کر دے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ هُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَعِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْحُ الرَّحِيمِ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل عمت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر غواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غواہ ہو جائیں جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جاننے کی رسول کا سچا تابعگار قوم ہے اور قوم جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے وہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان زائے نہ کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شقق اور مہبائی کرنے والا ہے قد نرى تقلب وجہك في السماء فلنولینک قبلہ ترضاها فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولئو جوہکم شطر وإن الذین آتوا الكتاب لیعلمون انہو الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما یعملون ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ اپنا موہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا موہ اسی طرف پھیرہ کریں اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحف ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالی ان عمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِئِنَ عُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِدَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْدٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور آپ اگرچہ اہلِ کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آفس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کے پاہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین آپ کے رفعی طرف سے یہ سراسر حق ہے خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ نُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْدِمِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر شخص ایک نئے طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ انہیں لے آئے گا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَةَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ عُلَى الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ جہاں سے نکلیں اپنا موخ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَةَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة اِلَّا الَّذِينَ ظَلْنُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا موں مسیدِ حرام کی طرف پھیب لیں اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی وجد تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تم ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ كما ارسلنا ابيكم رسولا مئنكم يتلو عليكم آیاتنا ويزكیكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکرونی اذکركم واشکرونی و لا تکفون جس طرح ہم نے تم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ این اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا بِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْرُونَ اے ایمان والو سبر اور نماز کی ذریعہ مدد جاہو اللہ تعالیٰ سبر والو کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو ملگا مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے وَلَنَبَلُوا النَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری عازمائش ضرور کریں گے دشمن کے در سے بھوک پیاس سے مالو جان اور فلوں کی گمی سے اور ان سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ان پر اُن کے رب کی نوازیشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یاقتہ ہیں اِنَّ الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَقَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ صفحہ اور مروع اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر ان کا تواہ کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدین فیہا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُعْضَرُونَ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ٹھیل دی جائے گی وَالَا هُمْ إِلَا هُمْ وَاَحِدَ لَا إِلَا هَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہروان ہے ان پر خلق السماوات والارض واختلاف اللہل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وَتَصْرِحِ بِالْرِّيَاحِ مَا السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ آسمانوں اور زمین کی بیتائش رات دن کا حیر فیر کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواوں کے رفع بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخف ہیں ان میں عقل مندروں کے لیے قدرتِ الٰہی کی نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَهِ يُحِبُّونَهُمْ دَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے تو ہر جز شرک نہ کرتے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتْتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْ الْعَذَابَ وَتَقَطْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ جس وقت پیش والو اپنے تابعگاروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتیں آنکھیں تو جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں اسی طرح اللہ ان کے اعمال بکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو یہ ہر جیس جہنم سے نہ نکلیں گے یَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُضْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالْسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں خاؤ بھیو اور شیطانی راہ کرنا چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہیں صرف برائی اور بہیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعارف ہوئی کتاب کی تعلیداری کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا گو ان کے باپ دادے بے اقم اور دنکر در راہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَلِدَاءً وَلِدَاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا عَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاہُ تَعْبُدُونَ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کے صرف فکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں سمجھتے نہیں وہ بہرے بھونگے اور اندھے ہیں انہیں عقل نہیں اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھتی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِلْ عِذِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَدْتُ الرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّا اللَّهَ بَقُورٌ رَّحِيمٌ تم پر مردہ اور بہا ہوا قون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام ٹکارا گیا ہو حرام ہے پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ مَا يَأْقُنُونَ فِي بُطُورِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے سب جو لو اللہ تعالی کی اُدھاری ہوئے کتاب چھوکاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سے قیمت پر بیستے ہیں یقین مانوں کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے بات بھی نہ کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردنات عذاب ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَعَوُوا بَّلَالَتَ بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الْنَّاعُ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مفرق کے بدلے خرید لیا ہے یہ لوگ آپ کا عذاب کتنا برداست کرنے والے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ان عذابوں کا باعث یہ بھی لوگ ہیں ان عذابوں کا باعث یہ بھی لوگ ہیں اللہ تعالی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَنْتُ وَالْوُجُوهَةٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَمِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاتِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْضَّرْآئِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف مو کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابتداروں یتینوں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے علاموں کو آزاد کرے نماز کی پابندی اور زکاة کی ادائی بھی کرے جب وعدے کرے تب اسے پورا کرے تندستی دخدر اور لڑائی کے وقت صبر کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پر یہ ازگار تھیں یا ایوہا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْتَى بِالْأُنْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيظٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ إِيَّا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا حساس لینا فرض کیا گیا ہے آزاد آزاد کے بدلے غلام غلام کے بدلے عورت عورت کے بدلے ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتبعہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت عدا کرنی چاہیے تمہارے رب کی طرف سے یہ تقفیر اور رحمت ہے اس کے بعد بھی جو سردشی کرے اسے دردنار عذاب ہوگا عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اس باعث تم قتل ناحق سے روکو گے تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے مابا اور قرابرداروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وسیعت کر جائے پرہزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے فمن بدلہو بعدما اسمعو فإنما اسمہو على الذین يبدلونه ان اللہ سميع علیم فمن خواف من نوصی جنفاً او اثماً فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا غناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا واقعی اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے ہاں جو شخص وسیعت کرنے والے کی جانتداری یا غناہ کی وسیعت کردینے سے درے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر غناہ نہیں اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہا الذین آمنوا کتب عليکم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویہ اختیار کرو محترم ناظرین ہماری یہ نشست یہی پر مکمل ہوئی وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ کے سامنے مزید آیتیں اور اس کا ترجمہ پیش کریں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم آپ سے پھر ملیں گے دیجئے اپنے بھائی کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ